موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی کڑیوں میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شادی کو نکاح کو خاندان کے بنانے کا ذریعہ بنایا لہذا ایک مرد کو ایک عورت سے رشتے کا حکم دیا اور میاں بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے گئے تاکہ ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کے بعد دونوں کے اندر اپنائیت پیدا ہو اس ازدواجی رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کے وجود کا قیامت تک انسانوں کے آباد رکھنے کا سبب بنایا لہذا میاں بیوی کے شرعی طور پر ملنے کی وجہ سے جو اولاد وجود میں آتی ہے اس کے کیا حقوق ہیں لہذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے تین کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے ان کے کن حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیسا بتاؤ کرنا چاہیے چونکہ وہ آج کے بچے کل کے مستقبل اور ہماری زندگی کے ہو سکتا ہے مختلف مراحل میں معامل بننے والے ہوں لہذا اسلام نے ان بچوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کی رعایت کی اور ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنے رشتے سے پہلے اس پہلو کو مد نظر رکھنے کی تاقید کی کہ تمہارا یہ رشتہ صرف تم دونوں میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ یہ رشتہ آگے بڑھ کر ایک خاندانی رشتہ ہوگا کچھ بچے اور بچیاں بھی وجود میں آئیں گی اور آپ اس رشتے کو کرتے وقت ہی اس کا لحاظ رکھئے کہ آپ کے بچوں کے حق میں اس کا اچھا اثر پڑے لہذا صاف صاف ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے یہ ہدایت دی اگر تمہارے پاس کوئی ایسا فرد آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے رشتہ کر دینا اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اگر یہ نیک ہیں اگر یہ اخلاق والے ہیں تو اپنے بچوں کو نیکی اور اخلاق کی تعلیم دیں گے جو ان کے حق میں بہتر ہوگا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا دینداری اور اخلاق کو مرد نظر نہیں رکھا تو زمین کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے بہت ساری پریشانیاں ظاہر ہوں گی اور ان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مسائل یقیناً کھڑے ہو جائیں گے یہی نہیں بلکہ جب یہ تاقید کی گئی کہ کس طرح کی خاتون سے رشتہ مناسب ہوتا ہے تو بخاری و مسلم کی روایت میں یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عام طور پر لوگ چار چیزوں کو رشتے کی بنیاد بناتے ہیں کچھ لوگ مال و اسباب کو کچھ لوگ حسب و نسب کو کچھ لوگ زمین و جائدات کو کچھ لوگ حسن و جمال کو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چند لوگ ہیں جو دینداری کو اپنے رشتے اور نکاح کی بنیاد بناتے ہیں سن لو فض فر بی ذات الدین تم دین کا انتخاب کرنا دین کی بنیاد پر اپنے رشتوں کا انتخاب کرنا اگر ایسا انتخاب کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے اور یہ کامیابی صرف تم دونوں کی نہیں ہوگی بلکہ تم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا اور تمہارے آنے والے بچے کی یہ ماں بنے گی جو اپنے بچوں کی پہلی تربیتگاہ اپنے بچوں کے لیے پہلی استانی اور استاد کا حیثیت سکتی ہے لہذا جب اس کے اندر اخلاق ہوگا کردار ہوگا دینداری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی بلکہ یہی نہیں ابو دعود کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تزوج الولود الودود اے مردو جب تم شادی کرو نکاح کا ارادہ کرو تو ایسی خواتین سے شادی کا انتخاب کرو جن کے بارے میں امکان ہو کہ وہاں بچے پیدا ہوں گے جن کے اندر شفقت محبت حمددی اور رحمدلی کا مزاج پایا جائے اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ تمہارے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کریں گی اگر یہ ولود ہوں گی تو تمہاری نسل آگے چلے گی تمہارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوگی اور پھر ضرورت ہوگی ماں کی مامتہ کی ماں کی شفقت کی ماں کی محبت کی اور اگر یہ ولود ہوئیں محبت کہنے والی ہوئیں تو تمہارے بچے اس پیار و محبت کے ماحول میں پروان چڑھیں گے انہیں ایک محبت کہنے والی ماں ملے گی جو اس کے ساتھ اچھا بتاؤ کرے گی بلکہ جب بات آئی ان نے کہا کی تو اسلام نے صاف صاف منع فرما دیا کہ ایک شخص اگر شادی کرے گا تو صیف اپنے مومن عورت مومن خاتون سے ہی شادی کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی مشرق غیر مومن عورت آپ کے نکاح میں آئی تو بچے کا مستقبل تابناک نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں رہے گا اس کی دینداری پر بہت سے خطرات کے بادل مدرانے لگیں گے لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس میں صاف صاف کہہ دیا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرُمْ مِمْ مُشْرِكَتِنْ وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ اگر تمہیں آزاد خوبصورت باہیسیت خاتون مسلمان نہیں ملتی لیکن اگر تمہیں ایک غلام عورت ملتی ہے ایک باندھی ملتی ہے تو بھی ایک مشرق کے مقابلے یہ چیز تمہارے لئے کہیں بہتر ہے کہ تم اس مسلمان باندھی سے اپنے رشتے کی بات آگے بڑھاؤ لیکن کسی غیر مسلم کو اپنے رشتے میں ہرگز مت لانا اور پھر یہی سے اسلام نے عورتوں کو مردوں کو اپنے گھر پیدا ہونے والے اپنے خاندان کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح کا باتاؤ کانا چاہیے اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور ایک دفعہ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازے حضرت حسن کو پیار میں بوسا لیا وہ صحابی جن کا نام اقرہ ابن حابس تھا انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی آپ اپنے نوازے کو بوسا لے رہے ہیں میرے تو دس دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو بوسا نہیں لیا اب دیکھئے یہ بوسا لینا بچوں سے پیار کرنا شفقت کا اظہار کرنا ان کے ساتھ کھیل اور تفریح اور اپنایت کا اظہار کرنا کیا مقام رکھتا ہے نبی کے اس قول پہ غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو شخص ہمدردی نہیں رکھتا جو ست شفقت کا معاملہ نہیں کرتا جو پیار و محبت نہیں کرتا اس کے اوپر ہمدردی اور رحمت کیسے کی جا سکتی ہے لہذا اگر تمہارے دس بچے ہیں تم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنایت اور ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز تمہارے اندر رحمت کے نہ ہونے کی دلیل ہے اور اگر رحمت نہیں پائی گئی تو خطرہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ یہی نہیں بلکہ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَوَا أَمْلِكُ إِنْكَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكَ الرَّحْمَةُ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے اگر اللہ نے تمہارے دل سے بچوں کے لیے شفقت نکال دی ہے اور تم بوسا نہیں لیتے ہو پیار نہیں کہتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت کانا بچوں کو بوسا لینا ان کے ساتھ کھیلنا اور اپنایت کا احساس دلانا ایک عبادت اور رحمت کا تقاضہ کرا دیا ہر انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ ایک اور چیز جس میں آج کل بہت زیادتی ہو رہی ہے اگر کسی شخص کے کئی بچے ہیں تو یہ تمام کے تمام اس کے بچے ہیں اس کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور جب انتخاب کیا ہے تو اللہ کا ہی حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے کسی بچے کے ساتھ بھید بھاؤ اور فرق نہ کیا جائے ہر ایک کے ساتھ نوازش کا معاملہ یقصہ ہوں لہذا حضرت نومان ابن بشیر کی ایک روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت نومان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے والد ایک دفعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے اپنے اس لڑکے کو یہ غلام بطور حدیعہ اور تحفے کے دے دیا ہے ان کی اہلیہ نے کہا آپ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس پر گواہ بنا لیجئے تو انہوں نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس معاملے میں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ غلام اپنے اس بچے کو دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے نومان ابن بشیر کے والد صاحب آپ اگر اس کو ایک غلام دے رہے ہیں تو میں آپ سے دریافت کانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور جو بچے ہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو فی اولادکم اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی برابری کا معاملہ کرو انصاف کا معاملہ کرو عدل و انصاف کا معاملہ اگر کرو گے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ اس انداز میں سوال کیا یہ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام لڑکے تمہارے ساتھ یقصہ اچھا بتاؤ کریں انہوں نے کہا کیوں نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم یقصہ برطاؤ نہیں کرو گے تو اپنے بچوں سے یقصہ برطاؤ کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف صاف کہہ دیا انی لا اشہد عالی جعور ایک بچے کو دینا دوسرے بچے کو محروم رکھنا ایک بچے کی طرف جھکاؤ ہونا دوسرے بچے کے حقوق کو نظر انداز کرنا ایک بچے کی طرف خصوصی توجہ دینا دوسرے بچے کی پریشانیوں سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہونا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور میں کسی ظلم کے کام پر گواہ بن جاؤں میری ذات ایسی نہیں جو اس چیز کو پسند کر سکے لہذا میں اس ظلم اور زیادتی پر کسی حال میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں ایک اور چیز جو والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے کرنا چاہیے عام طور پر جب بچوں پر کوئی آفت آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے ان کے زندگی کے اہم مراحل آتے ہیں تعلیم اور ملازمت کے کوئی مرحلے سامنے ہوتے ہیں تو والدین متفکر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں دھونڈتے ہیں کس سے دعا کروائیں کیا حربہ اور تدبیر اختیار کریں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تین طرح کی دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر حال میں قبول کی جاتی ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ کسی طرح کا کوئی تردد کرنے کی گنجائش نہیں ہے اب سوال ہوتا ہے وہ تین طرح کے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون ہوتے ہیں نمبر ایک دعوت المظلوم ایک ستایا ہوا انسان جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ کے دربار میں سیدھے اس کی رسائی ہوتی ہے دوسری دعا دعوت المصافر مسافر سفر کی پریشانیوں کے عالم میں جب اپنے دل سے اپنے زبان سے کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کے مقام پر پہنچا کر اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے دعوت الوالدی لیولدی ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے دعا لہذا ہر باپ کو اپنے بچے کے لیے اس کے خیر کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اس کی دینداری اخلاق اور کدار کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی ملازمت کے لیے اس کے حلال روزی میں برکت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اس دعا کی بہت اہمیت ہے بلکہ ہم نے سور فرقان کی آیت نمبر چوہتر میں دیکھا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین امامہ ربنا اے میرے پرودگار حبلنا مجھے عطا فرما من ازواجنا میری بیویوں میں و ذریاتنا اور میرے بچوں میں قررت آئین ایسے افراد جو ہماری آنکھوں کی تھندک بنے جو ہمارے آنکھوں کے قرار اور سکون کا ذریعہ بنے اور اے میرے پرودگار تو ان کے اندر تقویٰ پیدا کر دے تو ان کے اندر اپنا خیال اور اپنا لحاظ کرنے کا مادہ پیدا کر دے و جعلنا للمتقین امامہ اور اے میرے پرودگار تو مجھے متقیوں کا امام بنا دے ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کے تہیں اور کیا کیا کرتی ہیں یا کیا کیا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے جو اہم ترین چیزیں ملتی ہیں بچوں کی تربیت ان کو نصیحت وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر ایوب پیدا کرنے کا سبب ہوں اس کے بارے میں انہیں نرمی سے پیار و محبت سے سمجھانا تربیت دینا حقائق اور اچھی چیز سکھانا لہذا متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور یہ ایک پروردہ بچے ایک ربیب کی حیشیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں سمجھاتے تھے اور کہتے تھے یا غلام اے بچے سم اللہ کھانا کھانے جا رہے ہو بسم اللہ کلو وَكُلْ بِيَمِنِكَ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور پلیٹ میں چاروں طرف ہاتھ مت پھیلانا چاروں طرف ہاتھ کا پھیلانا درست نہیں ہے بلکہ مِمَّا يَلِيكَ اپنے سامنے سے کھانا اور اس کے لئے ماں اور باپ کو اپنے بچوں کے سامنے اپنے کو ایک اسوہ کے طور پر پیش کرنا ہوگا جس طرح بچہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا وہی کردار اس کے اندر منتقل ہوتا ہے لہذا ایک ماں کو ایک باپ کو ان چیزوں کا لہاز ہر حال میں کہنا چاہیے کہ بچے ان سے اچھی چیزیں سیکھیں لہذا ایک روایت ابو دعود میں ہے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا ایک معطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے پاس آئے میں کھیل رہا تھا میری والدہ نے مجھ سے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا دوگی کیا ادینے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے کہا اگر وہ آئے گا تو میں انہیں فلا چیز دوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انکی لولم توٹی سن لو جب تم نے اس سے کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی اگر تم نے دیا تب تو صحیح لیکن اگر تم نہیں دیتی تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بہلانے کے لیے ان کو چپ کرانے کے لیے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ جھوٹ بولیں ایک غلط کردار اور غلط اسوا اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نہیں دوگی اسے بہلانے کے لیے جھوٹے وعدے کروگی تو یہ جھوٹ ہے اور تمہارے آمال میں تمہارے نام آمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا اسی طرح ماں باپ کو بچے کے تعلق سے جن چیزوں کی رعایت خصوصی طور پر کھانی چاہیے وہ یہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے دوست یار کون ہے کن سے اسے زیادہ انسیت ہے اس لیے کہ المرعو معامی خالل بندہ جن کے ساتھ رہتا ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو اس کے ہمجولی اور ساتھ میں کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کے اخلاق اور کردار منتقل ہوتے ہیں لہذا بچے کے دوستوں کے بارے میں والدین کو فکر ہونی چاہیے نیک ہیں یا نیک نہیں ہیں اور اس معاملے میں انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے دوست بناو بلکہ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ نیک شریف پڑھنے والے سنجیدہ دیندار اور اخلاق والے لڑکے اس کے دوستوں میں ہوں اس لیے کہ بخاری شریف اس کی ایک روایت ہے مسل الجلیس السالحی والسو مسل الجلیس السالحی والسو اچھے ہمجولی اور برے ہمجولی اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہامل المسکی ونافق الكیر جیسے ایک آدمی مشک لے کر چل رہا ہے اور دوسرا آدمی بھٹی میں پھونک کر آگ جلا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کے ساتھ اٹھنے والا آپ کا ہمجولی اور دوست مشک لے کر بیچ رہا ہے تو اس کی تین شکلیں ہوں گی یا تو وہ آپ کو تحفے میں مشک دے گا اگر نہیں دے گا تو آپ مشک جیسے خوشبو والی چیز اس سے خرید سکتے ہیں اور اگر آپ خرید بھی نہیں سکتے ہیں وہ آپ کو دے گا بھی نہیں تو وہ مشک بیچنے والا ہے کم از کم اس کی خوشبو سے تو آپ محروم نہیں رہیں گے اسی طرح اگر ایک دوست اچھا ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ سکھائے بتائے آپ کو کچھ دے یا نہ دے لیکن کم از کم اس کے اخلاق کے اثرات آپ کے بچے پر دوست کے زندگی پر ضرور مرتب ہوں گے اور اسی طرح اگر دوست خراب ہوگا تو اس کی حیثیت بھٹی پھونک کر جلانے والے کی ہے کہ اگر بھٹی کے پاس لوگ بیٹھے رہے تو آپ کا دوست تو بھٹی پھونک کر اسے جلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ کو کیا ملے گا یا تو اس کی چنگاری آپ کے کپڑوں پر آئے گی آپ کو جلا دے گی اور اگر جلائے گی نہیں تو کم از کم بھٹی سے نکلنے والی بدبو آپ کا حصہ اور آپ تک پہنچنے کا سبب بنے گی لہذا اس کی خصوصی توجہ کہ ہمارے بچوں کے دوست یار کون ہیں پھر اسلام نے ایک چیز کی اور ہدایت کی اسلام میں صدقی کی بہت اہمیت غریبوں مہتاجوں پریشان ہا لوگوں یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کا نا بہت اہمیت کا حمل ہے لیکن اتنا خج کا دینا کہ آپ کے بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہونے پائیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لہذا ہم بخاری و مسلم میں حضرت سعید ابن ابی وقات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث دیکھتے ہیں انکا انتظر ورثتک اغنیا خیر لکا من انتظرہم آلتیں یتکففون الناس آپ کوئی ایسا معاملہ مت کیجئے گا کہ آپ جب جائیں تو آپ کے بچے محتاج ہوں فقیر ہوں مال کے لئے ترس رہے ہوں اگر آپ اس حال میں چھوڑ کے جائیں یا ان کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں موجود رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تمام مال صدقہ کر جائیں اور آپ کے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیدانے پر مجبور ہو جائیں لہذا بچوں کے نفقے ان کے خرچے کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے والدین پر متعین کی گئی ہے اور ایک حدیث میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَتًا کہ آپ کوئی بھی خرچ نہیں کروگے تب تغیبیہ وجہ اللہ جس سے آپ کی مرضی اللہ کو خوش کرنا ہو اِلَّا اُجِرْتَ بِحَا مگر اس کی وجہ سے اس خرچ کے وجہ سے جو آپ بیوی اور بچوں پر کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عجر دے گا سواب دے گا اسی طرح والدین کے اوپر بچوں کے تہیں جو حقوق ہیں ان میں بچے کی پیدائش کے بعد ساتویں دن اس کا عقیقہ کرنا اس کے بال کا مڈانا اور اس کا اچھا نام رکھنا اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک باپ کی ایک ماں کی اپنے اولاد کے تہیں یہ ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں ہو کہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی بن جائے دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربترین بندوں کو عطا فرماتے ہیں لہذا سورہ تحریم کی آیت نمبر چھے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا يَا أَيُّهَا آگ سے بچانے کی فکر کھانا وہ تمام تربیتی پہلو مد نظر رکھنا جو اس کو دوزخ اور اس کے نخصانات اور اس کی پریشانیوں سے مکمل طور پر بچا سکیں اور سورہ تحا کی آیت میں کہا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر ثابت قدم رہو اور یہ تاقید کی کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور اگر دس سال تک نماز کی عادت نہ بن پائے وہ نماز نہ پڑھے اور نماز چھوڑتا رہے تو ایسی صورت میں خلقی تعدیب ڈانٹ ڈپٹ اور مارنے کی تاقید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی نصیحت کی کہیں کہا لا تشرک باللہ کہیں کہا لا تسائر خدکا تم تکبر مت اختیار کرو کہیں کہا لا تمشی فیل ارضی مرہا زمین پر اتڑاتے ہوئے مت چلو گویا تربیت کا لحاظ رکھنا والدین کے لیے اپنے بچوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے لیکن اس تربیت میں جس پہلو کو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا اس تربیت میں جس چیز کی رعایت سب سے زیادہ کرنی ہے وہ شرک سے دور رکھنا لہٰذا ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں آج کی یہ نشست ختم کریں گے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں پوتوں تمام رشتے داروں کو جمع کیا اور بلایا اور سوال کیا ما تابدونا منبادی ہم فکر مند ہوتے ہیں وسیعت کر جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی ہمارے بچے کی دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی بن جائے لہذا اپنے انتقال کے وقت وسیعت کے طور پر جو اہد لیا تم میرے بعد عبادت کس کی کروگی اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ